موسیقی آخر مسلم نوجوانوں میں بھائیچارگی کا فقدان کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ آخر معاشرہ ان کو بہتر تربیت دینے اور انتشاق کے موقع پر انویں صلاح کرانے میں ناکام کیوں ہیں؟ مقامی ستے کی اصلاحی کمیٹیاں اور ویل فیر کمیٹوں کا وجود کیوں خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آئیے دکھتے ہیں نیشن نیوز آف انڈیا کے لیے حیدرباز سے عبدالحمی شکرت کی یہ خصوصی ریپورٹ ترخی آفتہ خوموں کے نوجوانوں میں تعلیمی سنتی اور تجارتی مسابقت ہوتی ہے لیکن مسلم نوجوانوں میں جھوٹی انا اور زلی وجوہات بڑے بڑے تنازع کا سبب بنتے ہیں جھوٹی انا کا ایسا ہی ایک تنازع شہر حیدرباد کے علاقے فصلانسر میں مسلمانوں کے دو گروپس کے درمیان پیش آیا جس میں دونوں گروپس کے نوجوان شدید زخمی ہوئے ہیں آخر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایک دوسرے پر حملہ ہی مسئلے کے حل کا واحد راستہ تھا یا نوجوان مسئلے کے حل کے لیے دوسرے سنجد راستے کیوں اختیار نہیں کیے اور ان کے سرپرستوں نے ایسی کوشش کیوں نہیں کی جس سے تصادم کو ٹالا جا سکے اب جبکہ پولیس مخدمات کا سامنا کر رہے ہیں نوجوانوں کو آنے والے دنوں میں پولیس کاروائی اور عدارتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں ان کا خیمتی وقت سرمایہ اور توانہی ضائع ہو جائے گی کہ اے صبح حالات کے لیے معاشرہ ذمہ دار نہیں ہے یقینا ایسے حالات سرپرستوں اور معاشرے کی ناکامی ظاہر کرتے ہیں ذمہ دارانے خوم سیاسی خائدین اور علاقے کے دانشمندہ افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات کو بد سے بدتر نہ ہونے دیا جائے اسلام میں ایمان کے تین درجے بتائے گئے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو آگے بڑھ کر رکھو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آگے بڑھ کر نہ رکھ سکو تو کم از کم اسے برا کہو اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں اسے برا تصور کرو مختلف افطار پائٹوں کی زینت بننے والے سیاسی خائدین کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور استصادم کو رکھیں الیکشن کے موقع پر گھر گھر پہنچ کر اوٹ مانگنا اپنا حق سمجھنے والے یہ خائدین خوم کے برہم نوجوانے کے گھر پہنچ کر ان میں صلاح کروالے کی اپنی ذمہ داری کیوں محسوس نہیں کر رہے ہیں کیا یہ منتظر ہے کہ حالات مزید بگڑ کر ختل کی شکل میں سامنے آئیں ان خائدین سے اپیل ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے حالات کو بہتر بنائیں جس طرح نماز، روزہ، زکاة، عمرہ و حج، عبادات ہے اسی طرح مومنوں کے درمیان صلاح کرانا بھی نیک عمل ہے عام خاص ایسا چاپوانا تلوانا لے کے پھریں گے تو کیسا اور پولیس پولز بھی کچھ بھی ایکشن نے لے رہی اور ایون کیا بل تھے کورپریٹرز، ایم ایل ایس کوئی بھی جو ہے کچھ ہیلپ کر کے ایریے کے حساب سے کچھ پلاننگ کر کے تاکہ یہ عام خاص جو لڑیاں چگڑے ہو رہے اس کو کم کرنا اور بچوں کو سٹرک واننگ دینا راتوں میں باہر نہ بیٹنا لوگوں کو پریشان نہیں کرنا یہ کوئی ایکشن ہے اور جب بھی کچھ الیکشنز ہوتا ہم آگو وارڈ ڈوبل کے ایریے میں پھرتے لیکن کچھ بھی جو ہے تو بچے کے حساب سے اور ینگ آج کے ینگ اسٹرز اتنے ہیں وہ ہیں کہ ہر چیز کو کیا ہے کچھ بھی بھلے تو لڑائی جھگڑا چھے خالی چلتے چلتے مار دے رہے تو عام خاص ایسے بچوں کو کیا کر سکتے ہیں پر علاقہ تاندور میں مسلم ویلفر اسوسیشن کی نام پر دانشمندوں کی انجمن نے خوم کے سلکتے ہوئے مسائل کا حل تلاش کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے شہر عیدرباد جو گنگا جمنی تحزیب کا گہہوارہ رہا ہے یہاں پر ایسی کوئی انجمن کو اور ویلفر سوسائٹوں کو سیاسی جماعتوں نے اپنی بخا کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے پنپنے کا موقع نہیں دیا اور ایسے ویلفر سوسائٹی کے وجود کے بغیر معاشرے میں امن و بھائی چارگی ممکن نہیں ان حالات میں نوجوانہ نے ملنا اور دانشمندہ نے ملنا سے گزارش ہے کہ مقامی سطح پر انجمنے اور ویلفر سوسائٹیاں خائم کرتے ہوئے سیاسی خائدین پر تقیہ کیے بغیر مقامی سطح پر مسائل کا حل تلاش کریں اقابی رخ جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کی منزل آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ خائم کیا ہے ایمان کا رشتہ اسلام کا رشتہ یہ بہت اہم رشتہ ہے اور اسلامی معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سلام کو رواج دیں اسلامی معاشرے کا نمونہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے غم غصار معاشرے کا نام اسلامی معاشرہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر قاتلانہ حملہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان پر درائے خدا سے ڈریئے اسلامی تعلیمات کی طرف آئیے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں فاصلخو بین اخوائکم ان بھائیوں کے درمیان میں تم تعلقات کو درست کرو تعلقات کو درست کرنے کا ایک میکنزم ہونا چاہیے تعلقات کو درست کرنے کے لیے محلوں کے اندر بڑے لوگوں پر مشتمل اور مسجد کمیٹیوں پر مشتمل ایسی انجمنیں ہونی چاہیے جو لوگوں کے درمیان میں اگر ناچاقی پیدا ہو جائے نا معافقت پیدا ہو جائے نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو بیٹھ کر اس کی اصلاح کریں کیونکہ قرآن اس کا حکم دے رہا ہے وَأَسْلِهُ بَيْنَا وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَدْرُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاکِ اللَّهُ تم پر رحم کرے امید ہے کہ امت مسلمہ اس طرف توجہ دے گی اور پھر ایسی اصلاحی کمیٹیاں اور ایسی لوگوں کے درمیان میں تعلقات کو درست کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی انجمنیں محلوں کی سطح پر بستیوں اور کالنیوں کی سطح پر بنیں گی اور نوجوانوں کو راہ راست پر لانے اور ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو صحابہ نے دریافت کیا کہ مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کے ساتھ کس طرح مدد کی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کے ساتھ تھیر جاؤ خود ظالم ظلم کرنے سے باز آ جائے گا اس طرح مظلوم کی مدد ہوگی اور ظالم بھی ظلم کرنے سے باز رہے گا اور اس کی بھی مدد ہوگی لیکن موجودہ حالات میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ باثر اور دولتمند لوگوں کے ساتھ ہی لوگوں کی حمدردی وابستہ رہیتی ہے اور ایسے افراد کا ذہن تنازع کا حل تلاش کرنے کے بجائے ظالموں کے ساتھ جھوٹی حمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مزید سنگین کرنا ہوتا ہے جوش جوانی میں اور جذوات کی روانی میں نوجوان کی جانب سے کی جانے والی غلط غدامات کی ہر گوشے سے مضمت کی جانی چاہیے امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ مخامی سطح پر کمیٹیات ترتیب دیتے ہوئے مخامی تنازعات کو حل کیا جائے تو معاشرے میں امن برخرا رہے گا نہیں تو یہ نوجوان سیاسی جماعتوں کا کھلونا بن کر اپنی زندگی برباد کر لیں گے نہ سمجھو کہ تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ رہے گی داستانوں میں ناظرین سلکتے ہوئے عوامی مسائل کو منظر عام پر لانے کے لیے ہمارے نمبر 9346525254 پر رب پیدا کریں